بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریز و نادر فلو چیکنے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں رات کے ڈیٹ بجرے ہیں اور یہ ویڈیو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ڈیٹ جو ہے بقعدہ اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور وہ دعویٰ عمران خان صاحب کے فوجی ٹرائل سے متعلق ہے کہ فوجی ٹرائل کا جو معاملہ ہے بیس تاریخ سے لے کر پانچ سیپٹمبر تک چلا جائے گا یعنی کہ یہ پندرہ دن کا ایک سرکل دے دیا گیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کیا ہو سکتا ہے اور خود جو میری ایکسکلوسفلی بات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ سے وہ اس پر کیا کہتے ہیں یہ بتائیں گے اس ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نون لیگ کی سیاست کا چنازہ نکل چکا ہے اور نون لیگ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے یہ تسلیم کر لیا بلکہ سرینڈر کر دیا ہے عمران خان کے آگے وہ جیل میں بیٹھ کر بھی ان کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے یہ تمام تر کہتے ہیں ریاستی ادارے زمام تر ریاستی مشینری سب کچھ ہاتھ میں ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور اب وہ ہاتھ جوڑنے پر آگئے ہیں فافر نے بلاخر ایک ریپورٹ جاری کر دی ہے اور وہ ریپورٹ الیکشن دوہزار چوبیس یعنی کہ آٹھ روی کی انتخابات سے متعلق ہے یہ ریپورٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سرکار جس کے اوپر عوام کی تعیید نہیں ہے یہ اپنے آپ کے اوپر دعویٰ کر دی ہے لیکن اس ریپورٹ نے بھی بہت ساری حقائق جوہاں وہ کھول دی ہیں اور آخر میں بات کریں کہ چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب جن سے اوپر ہاتھ اٹھا دیا گیا ان کو بقاعدہ کہہ دیا گیا ہے حضور والا توسیع تو نہیں ہو سکتی لہٰذا آپ اتنا زور مت لگائیں اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورا پاکستان کے باہر آج ہزاروں افراد نے ایک ہی مطالبہ کیا اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ فائز عیسیٰ اسطیفہ دو گھر چاہو معاملہ کے اطلاعام چیز آپ کے ساتھ شیر کریں گے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیچ کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کا اپنا ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم آپ کے ساتھ بغیر کسی لگی لپٹی کے جو حقائق ہیں جو خبر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں جناب عمران خان کے فوجی ٹرائل سے مطالب جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ تمام تر مقدمات میں عمران خان صاحب باعزت بری ہو رہے ہیں کیس ان کے حق میں آ رہے ہیں اب جو گزشتہ روز یعنی کہ ایک دن پہلے اب رات ہو چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ کے والے سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس سے مطالب سماعت تھی اور اس کیس کی سماعت کا احوال اتنا دلچسپ لیکن حیرت انگیزی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے بہت تک فیصلہ کرنے سے عطالت کو روک دیا آخری وہ پراسیکیوشن کا جو گواہ تھا اس نے نیپ کو پھنسا کر رکھ دیئے الجھا کر رکھ دیا ہے جس کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس کیس سے بھی عمران خان صاحب نکلتے ہیں تو پھر اب فوجی ٹرائل کی طرف یہ معاملہ چاہے گا کیونکہ آخری گواہ کے مطابق جو نیپ کا سٹار گواہ تھا اس نے تسلیم کیا ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے اس وقت نیپ کے ایکزیکٹیو بورڈ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو انکوائری چلی تھی خود آز خود نیپ میں چلائی تھی اس کو کلوز کر دی اس وقت کے جو افیسر تھے انہوں نے کہا اس کو ضرورت نہیں ہی ہم نے چیک کیا ہے اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے اور انہیں یہ اصل میں جو کنفس کیا ہے یا یوں کہ یہ کہ جو ایک چیز ریویل کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بورڈ آف جو گورنر بورڈ آف گورنر تھے ان کا جو فیصلہ تھا اس کو دلات کے سامنے نہیں رکھ سکتے لیکن یہ فیصلہ ہوا تو اس نے تسلیم کیا اب اسی بات کو ہائی کورٹ میں چیننج کیا گیا ہے کہ اس ریکارڈ کو جو ہے عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے اس سے پتا چلے گا کہ اس وقت کے افیسرز نے کیوں یہ درخواست کلوز کی تھی اور بعد بھی آنے والوں نے ایک بدنیتی کے تحت کس طرح یہ کیس دوبارہ ری اوپن کیا اسی سے بزید افراد بھی جڑے ہوئے آپ کے کردار سامنے آئیں گے اور یوں اسلام بات ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا لیکن اب اس صورتحال پر کمپنی چکر آگئی ہے نواز شیر صاحب کی جو کتنے مطالبات اور یہ ساری چیزیں وہ کم ہونے کا نام ہی لے رہے اب معاملہ دعویٰ کیا جا رہے ہیں کہ فوجی کوٹس کی طرف جائے گا ملٹری کوٹس کی طرف جائے گا امام آخن کا معاملہ اس طرف جائے گا کیونکہ فیض حمید ان کے قبضے میں اور فیض حمید سے مطالب دائیں بائیں سے ادھر سے جترے مو اتنی باتیں دعویٰ کر آئے جارے ہیں لیکن میں نے یہی سوال سلمان اکرم راجہ کے سامنے رکھا کہ حضور اگر امران خن کو ملٹری کسٹڈی میں دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا انہوں نے کیا کہا یہ ذرا آپ سنیے ایک سوال میری طرف سے لگی ہے سر اس سوال یہ ہے کہ آپ ایک طرف کیس ختم کرا رہے ہیں اور اس کیس کبھی کوئی فیصلہ ہو جائے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح فیض حمید صاحب پیک ایشو کھڑا کیا گیا ہے اور اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ جی وہ کوئی شاید نو مائی کے واقعے سے منسلک تھی یعنی کہ ایک تاثر امران خان صاحب کو بھی مل رہا ہے سب کو مل رہا ہے کہ اب اگر جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے تو ہم عدالت میں ہیں پانچ ممبر بینچ سپریم کورٹ کا غیر قانونی قرار دے چکا ہے ملٹری ٹرائل کو سیویلینز کے حوالے سے کہ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا آئندہ بھی ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے اگر امران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں بھیجا جاتا ہے تو یہ جنگ جاری رہے گی اس وقت بھی سات ممبر بینچ کے سامنے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں موجود ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اور کسی بھی سیویلین کو وہ شمول امران خان ملٹری کورٹ میں نہیں بھیجا جائے گا جناب علی آپ نے یہ بات سن لی ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیس جائے گا بھی تو پھر کس طرح جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ علامہ ناصر عباس چافری جو ایک لحاظ سے اتحادی بھی ہیں پیٹے آئی کے اور امران خان کے دوست بھی ہیں انہوں نے بڑا واضح کٹیگوریکل الفاظ میں کہا کہ امران خان کی جان کو خطرہ ہوا تو پھر محفوظ پھر آپ بھی نہیں رہیں گے پھر وہ بھی نہیں رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ علیم خان نے بقیدہ یہ کہا ہے کہ امران خان کی جان کو خطرہ ہے علامہ ناصر عباس نے کیا کہا ایک ساتھ دوبارہ سننیجی آپ بھی جیل میں ڈالا ہے ساتھ آپ سے قابط نہیں ہوا ہے آپ اس کو مار دو گئے تو پاکستان مران خان کو مارے گا وہ پاکستان کا قاتل ہے وہ خود مرے گا اور پاکستان کو مارنا جاتا ہے وہ بھول جائے پھر پاکستان کو کنٹرول کر سکے گا وہ بھول جائے ریاکشن آئے گا بالکل آئے گا ہاں مجھے بتلیں لوگ پرداشت کریں گے چیز کو میں نہیں کروں گا کیوں نہیں کروں گا اس کا مارنا پاکستان کو مارنا ہے اس کو قتل پاکستان کا قتل ہے جنابی اریا آپ نے سن لیا اندازہ ہو گیا کہ معاملات کس طرف جاریں کس ڈگر پر جاریں اس سارے معاملے میں جناب فافن کی ریپورٹ بڑی دلچسپ ہے کیونکہ سارا معاملہ اگر عمران خان صاحب آج آر فرمی کے لیکشن کو تسلیم کر لیں اسٹیبلشنٹ کی باتیں تسلیم کر لیں کسی نے کیا خوب لکھا غلام بڑو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا چم دیا جائے گا غلام نہیں بن رہے لہٰذا اس کی سزا تو پھر ہے اب وہ الیکشن تسلیم کر لیں تو آج ہی سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے کیس ختم ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن لیکن فافن کے مطابق فافن نے ریپورٹ چاری کیا جناب اس نے کہا کہ جتنے بھی اس وقت الیکشن ٹربیون نے کیس دائل کیا گیا چیلنج کیا گیا حل کے نتائج اس پر صورتحال چیک کرنا تاریخ انصاف نے قومی ساملی کے چھہتر حلقے جو ہیں وہ چیلنج کی ہوئے ہیں سیونٹی سیکس پنجاب ساملی کے بہتر سندھ میں پچیس اور خبر مختلف کے تیرہ حلقوں کے نتائج ٹربیونلز میں چیلنج کر رکھے ہیں جس کے ٹربیونلز کے اوپر فیصلہ پنجاب میں پھر خصوص بدنیتی کیسے الیکشن کمیشن نے درخواست دے کر ٹربیونلز چینج کرنے کی درخواست دے رکھیے اور پیٹی آئی نے ایک سو اٹھاسی نون لیگ تینتیس حلقوں کے نتائج چیلنج کی ہوئے ہیں اگر ٹوٹل کیا جائے تو لیکن نون لیگوں کو فکر نہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھر ٹھیک ہے حیث تے اہمی رینڈ دے انہوں کھولنے جلد کو ہوئی نہیں مسئلہ نون کے امید واروں سب سے زیادہ جو ہے اکیس کیسے ایک سو اٹھاسی کیسے فائل ہوگا قومی ساملی کے ترتاریس پنجاب میں چونسہ نشہ سے شامل ایم کیوم کے سولہ قومی اور اٹھائیس سبائی نشہستوں پر قامیابی کو چیلنج کیا گیا یہ ان کے امید واروں کو چیلنج کیا گیا پیپلز پارٹی کے پندرہ قومی ساملی اور سندھ ساملی کی پندرہ اور پنجاب ساملی کی آٹھ نشہستوں پر قامیابی کے نتائج جو ہیں وہ چیلنج ہے اور یہ جناب صورتحال ہے جو میں نے آپ کے ساملے رکھی دوسری طرح سپریم کورٹ سے دیکھنے ہوں اسی ٹربیونل سے بتا لگ اسی نیپ اچھا نیپ کی بات کرتا میں نیپ ترامین کی حوالے سے سپریم کورٹ نے جناب احتساب عدالتوں کے زیرے التوا مقدمات میں ٹرائل مکمل کرنے کے بعد حتمی فیصلہ سناتے ہوئے اکتیس اکتوبر دوہزارت تئیس میں روکا ہوا ہے نیپ ترامین کے بعد لیکن 6 جون کو نیپ ترامین کیس میں جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور اس فیصلے کو ابھی تک فیضی صاحب نے محفوظ رکھا ہوئے کیوں رکھا ہوئے کیونکہ اس میں بھی مظاہر بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو اس سے فائدہ ہو اس فیصلے سے لہٰذا جب عمران خان جیل میں چلے جائیں سزا ہو جائے تو پھر یہ فیصلہ سنا دیں گے یہ سب کو پتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے مقصد کیا ہے آپ آتے ہیں جناب فیضی صاحب کے استیفہ تو گھر جاؤ یہ جناب بقیدہ مذہبی جماعتوں کا بہت بڑا اجتماعہ مول فضل الرحمن کی جماعت اور تحریک ختم نبوات بڑے لوگ یہ پیس پر ان کو پہنچے آج تفہہ چوالی سے نہیں تھا کوئی فورس نہیں تھی کوئی شیلنگ نہیں ہوئی چپ کر کے آرام سے لوگ پہنچے اور فیضی صاحب کو گالیاں دے کر آگئے جو ہوا اس کو ہم ویڈیو کی شکل میں نہیں بیان کر سکتے اور ہم ریپورٹ بھی نہیں کرنا چاہتے ایک ان کا مطابق تھا استیفہ اور وہ مبارک نظر سانی کیس تھا تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ فیضی صاحب کیونکہ ان کو کہہ دیا گیا یہ نظیر بلوچ صاحب ہے سعید بلوچ صاحب سعید بلوچ صاحب سپریم گورٹ کے سینے ریپورٹوں انہوں نے بکردہ کہا گیا کہ فیض سمید فیضی صاحب کو کہتی ہے کیونکہ دونوں کا نام فیضہ فیضی صاحب کہا گیا کہ چنا اب آپ کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فیضی صاحب آخری ایڑی چوٹی کا توسی کیلئے کتنا زور لگاتے ہیں تب تک لیمجھ اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر